حلو اسلام علیکم واسلام خالہ کی بیٹیاں ہیں وہ میں مجھے دیکھ رہی ہیں اور میں واش روم میں بیٹھ ہوں اور میں کہتی ہوں مجھے مت دیکھو دروازہ بند کر دو اور بہت رو رہی ہوتی ہوں لیکن وہ ہٹتی نہیں ہے دیکھ بھی رہتی ہیں بیچ میں ختم ہو گیا تھا یہ خواب اب دوبارہ پھر میں نے دیکھا ہے تو مجھے اس کی تعبیر پوچھنی ہے اور سوال میرا یہ حضرت آپ نے کسی بات نہیں کہا تھا کہ قیامت کے دن ہم لوگ شام کے ملک میں زمین پہ جمع ہوں گے تو میں نے سنا ہے کہ عرفات کے میدان میں جمع ہوں گی تو اس میں میں ذرا سی کنفیوز ہو گئی ہوں اس کو کلیر کر دیجئے شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کی محبت کو شکریہ اور آپ نے بہن بننے کی درخواست کی تھی اور میں درخواست قبول کر لی تھی اللہ تبارک و تعالی اس نسبت کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے باقی جو خواب دیکھا اس کا مطلب آپ کی پریشانی و تکلیف دور ہو جائے گی وہ جو بچے ہیں جو بھی آپ کی خالدہ بہنیں ہیں وہ اس کے اندر آپ کی مددگار بھی ثابت ہو سکتی ہیں ان کے مشورے سے یا ان کی بات چیز سے یا ان کی کسی بھی قسم کی جتائید و نصرت سے انشاءاللہ آپ کی پریشانی بھی دور ہو سکتی ہیں اور آپ کی تکلیف جو بھی جسمانی ہو یا یہ سپریچل کوئی بھی پریشانی ہے اس کے دور ہو جانے کا اشارہ ہے بہت مبارک ہے آپ حسب توفیص حلقہ دے دیں اور شکرانے کے طور پر دورکات نواز شکرانہ دا کر لیں اور اللہ سے صحت و آفیت مانگ لیں اور دوسرا جو سوال کیا کہ بھی وہ عرفات میں جمع ہوں گے کہ شام میں تو ملک شام ملک حدیث میں آتا ملک شام کے اندر جمع ہوں گے ملک شام کے اندر یہ پورا جو ہے وہ ملک شام کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ زمین کے خطوں کو یوں کھینج دیں گے محدد سے انفرماتے ہیں جیسے کہ ربڑ کو کھینجا جاتا ہے تو یہ ربڑ کی طرح اس کو کھینج کے بڑا وسیع کر دیں گے تاکہ پوری دنیا وہاں پر سما سکے تو ملک شام ہی کے بارے میں آتا ہے عرفات کے بارے میں غالباً ایسی کوئی بات میری نظر سے نہیں گزری اگر ہوگی تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا لیکن یہ ہے کہ ملک شام جہاں وہ مین جگہ ہوگی جہاں پر یہ حساب کتاب کے لیے ترازو قائم کیے جائیں گے